نمسکار میں رویش کمار ٹھیک بائیس سال پہلے سنسد میں آتنکوادی گھسائے تھے آج ہی کے دن اور آج ہی سنسد کی سرکشہ میں ایسی چوک ہوئی ہے جو گھٹنا سے ہاں سیاست پد لگتی ہے مگر ڈراؤنی بھی ہے یہ معاملہ اتنا ہلکا نہیں کہ کھیل تماشے کی طرح ختم مان لیا جائے کوئی اسے دیکھ کر کہہ سکتا ہے کہ بھارت کی سنسد کی سرکشہ چاک چوبند ہے اس میں کوئی سیند نہیں لگا سکتا لیکن آج وہ بھرم ٹوٹ گیا کہ تیرہ دسمبر دوہزار ایک کی گھٹنا کے بعد سے سرکشہ کے سبق سیکھ لیے گئے ہیں اور اب دوبارہ چوب نہیں ہوگی لیکن آج کی گھٹنا سے یہ ساف ہو جاتا ہے کہ سنسد کی سرکشہ کا استر ویسا نہیں ہوا یہ گھٹنا بتا رہی ہے کہ چوب بہت آسان ہے جس وقت یہ سب ہو رہا تھا سدن کے بھیتر ڈیڑھ سو سانسد موجود تھے کیندر سرکار کے چھا منتری بھی تھے کانگریس سانسد راحل گاندھی بھی وہاں موجود تھے بی جے پی کے سانسد خگین مرمو اپنی بات رکھ رہے تھے تب ہی ایک یو وقت کود کر نیچے آ گیا چوب کیوں ہوئی اس کا جواب سمیہ کے ساتھ آئے گا لیکن آپ اس بات پر نظر رکھئے کہ اس گھٹنا کے بہانے راجنیتی کس طرح کی ہوتی ہے آپ کو اپنے سوالوں کے جواب وہاں سے ملیں گے مگر یاد رکھئے کہ پلواوا میں سرکشا کی چوک کیسے ہوئی اس کا جواب آج تک نہیں ملا ہے پورو راجیپال ستیپال ملک سوال اٹھاتے رہ گئے جواب نہیں آیا آپ یہ بھی یاد کر لیجئے کہ دوہزار سولہ میں پتھان کو ٹیئر بیس میں آتنکوادی گھوسائے آروب پاکستان پر لگا اس کے بعد بھی پاکستان کی جانج ٹیم آتی ہے اور ٹیم گھٹنا اس طلقہ دورہ کرتی ہے بھارت کے اتحاس میں یا اپنے آپ میں اکیلی گھٹنا ہے میڈیا میں ریپورٹ چھپی تھی کہ اس ٹیم میں پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کا بھی افسر تھا چار سال بعد دوہزار بیس میں جیشنکر نے اس فیصلے کا بچاؤ بھی کیا یا بھی اخباروں میں چھپا ہے چونکہ آپ کو بار بار یا سب یاد نہیں دلایا جاتا ہے اس لیے آپ بھول جاتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ جواب آتا ہے یا سنسد بھون میں جو چوک ہوئی ہے اسے لے کر کہانیاں بنائی جاتی ہیں اور پھائلائی جاتی ہیں جواب کیا آنا چاہیے کہ سنسد کی سرکشہ میں چوک کیسے ہو گئی اور اس کے لیے کون ذمہ دار ہے آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ میڈیا میں کون سا سوال بڑا کیا جاتا ہے سنسد میں گھوسنے والے کون تھے یہ سوال تو بڑا ہونا ہی چاہیے لیکن کیا گودی میڈیا پوچھے گا کہ سنسد کی سرکشہ میں سیند کیسے لگی اور اس کے لیے ذمہ دار کون ہے سنسد میں ایک ویقتی لوگ سبھا میں درشک درگہ سے نیچے کود جاتا ہے اس کے بعد وہ سانسدوں کی بینچ پر چھلانگ لگانے لگتا ہے اس سمیں شنیقال چل رہا ہوتا ہے اور ایک آدمی سانسدوں کی بینچ پر اچھلتا کودتا آگے بڑھتا جاتا ہے کافی دیر تک اس کے پیچھے کوئی سرکشہ کرمی دکھائی نہیں دیتا جلدی ہی سدن میں پیلے رنگ کی گیس بھر جاتی ہے سدن میں اس وقت افرا تفری مچ گئی کئی محلہ سانسدوں کو لانگتے ہوئے وہ آگے بڑھتا رہا انہی کا ایک ساتھی درشک درگہ سے لٹکا ہوا تھا وہ بھی کود جاتا ہے اور گیس چھوڑتا ہے جیسا کی کانگریس سانسد ادھیر رنجن چودری نے میڈیا سے کہا ان دو کو کسی سرکشہ کرمی نے نہیں پکڑا ایک کو کانگریس سانسد گرجید سنگھ اوجلا نے پکڑا اور ایک کو راستریان لوکتانترک پارٹی کے سانسد ہنمان بینیوال نے پکڑا سانسد بینیوال نے کہا کہ ان یوکوں کے ارادے کچھ اور تھے یہ بینچ پر کودتے ہوئے ادھیرکش کی کورسی تک پہنچنا چاہ رہے تھے ایک یوک کو میں نے پکڑا اور دوسرے کو انی نیم لوک سبھا کی بینچ پر اچھلتے کودتے کوئی یوک چلا آ رہا ہے سانسد دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ادھیرکش کی کورسی کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے اتنی دیر ہو گئی اور سرکشہ کرمی نہیں آیا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کس کی سرکار ہے جب دیش کی سنسد سرکشت نہیں ہے درشک درگا کی اونچائی چھ سے ساڑھے چھ فیٹ کے قریب بتائی جاتی ہے میں نئی سنسد کے بھیتر نہیں گیا ہوں مگر پورانی سنسد میں درشک درگا اور پریس درگا کافی اونچائی پر ہے وہاں سے کودنا سمبھو نہیں اگر کوئی کودا تو چوٹ آ سکتی ہے اگر نئی سنسد کے بھیتر درشک درگا کی اونچائی ماتر چھا یا ساڑھے چھا فیٹ رکھی گئی ہے تو بہت کم ہے اس طرح کی ڈیزائن کی انومتی کیا سوچ کر دی گئی یہ بھی سوال اٹھنا چاہیے اچھی بات ہے کہ ہمارے سانسد فورتیلے ہیں گھبرائے نہیں بلکہ آگے بڑھ کر پکڑ لیا راستریہ لوگتانترک پارٹی کے سانسد ہنمان بینیوال نے کہا کہ جب دونوں لڑکوں کو دبوچ لیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم ویروت کر رہے ہیں پھر اچانک اپنے جوتے سے پیلے رنگ کا اسموک کلر نکال لیا پکڑنے سے پہلے اور پکڑنے کے بعد بھی ان لڑکوں نے کافی دھوان چھوڑا اس سے سدن کے بھی تر دھوان پھیل گیا سبھی سانسد گھبرا گیا کچھ کا دم بھی گھٹنے لگا سانسدوں میں اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں یہ گیس زہریلی تو نہیں ساتھی ان کے پاس کوئی ہتھیار تو نہیں ہے ہنمان بینیوال کا بیان بہت ضروری ہے یوبکوں نے جوتے سے پیلے رنگ کا اسموک کلر نکالا ائرپورٹ پر جوتے اتروا کر چیکنگ کی جاتی ہے سانسد میں کیوں نہیں کی جاتی آخر وہاں کس طرح سے چیکنگ ہوتی ہے کم سے کم درشک درگہ میں آنے والوں کی ایسی چیکنگ ہونی چاہیے اور اگر ایسی چیکنگ ہوتی ہے تب تو اور گمبیر سوال اٹھتے ہیں کہ جوتے میں سموک کلر لے کر کوئی بھیتر کیسے آ سکتا ہے سانسد کے بھیتر کا سکینر کیا کام نہیں کر رہا تھا ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے یہی ایک گھٹنا نہیں ہوئی ہے اس کے ایک گھنٹہ پہلے سنسد پریسر کے باہر ایک لڑکا اور ایک لڑکی کو پکڑا گیا تب وہاں بھاری سرکشہ تھی ان کے ہاتھ میں چھوٹا سا کنٹینر تھا جس سے گیس نکلا ساڑھے بارہ بجے ان دونوں کو گرفتار کر لیا گیا اس کے ایک گھنٹے کے بعد لوگ سبح کی گیلری سے کوئی صدن کے بھیتر کود جاتا ہے جس جگہ پر وپکش کے نیتاؤں کو بھی مشکل سے پردرشن کرنے کی عنومتی ملتی ہے کہ ان کا کوئی اور ساتھی ہے بھیتر ہو سکتا ہے لوگ سبح کے بھیتر کیسے گھسا سنسد کی سرکشہ زیڈ پلس کی ہوتی ہے وہاں کمانڈو تینات ہوتے ہیں مگر وہ سب کہاں تھے کیسی کیسی تصویریں آ رہی ہیں سانسد مل کر اس وقتی کی پٹائی کر رہے ہیں اتنی دیر ہو چکی ہوگی تب بھی کوئی سرکشہ کرمی نہیں آیا یا دکھ رہا ہے کہ کوئی نہیں آیا تب ہی تو سانسدوں کو سرکشہ کا کام یا گھیر کر پیٹنے کا کام خود کرنا پڑا ہمارے سانسدوں میں اتنی فورتی ہے لیکن سرکشہ کرمیوں میں تو ان سے بھی زیادہ فورتی ہونی چاہیے تھی کانگریس سانسد آجلہ نے کہا کہ اس گھٹنا کے دوران سرکشہ کرمی صدن میں نہیں آئے مارشل سیکیورٹی کے لوگوں کو دو سے تین منٹ سے زیادہ کا سمیہ لگا لڑکوں کو کابو کرنے کے بعد بھی وہ چھڑانے کا پریاس کرتے رہے ہم نے انہیں نہیں چھوڑا سانسد بینیوال نے کہا کہ سانسد بھون کے مارشل آنے سے پہلے ہی دونوں کو دبوچ لیا گیا لوگ سبح کے بھیتر سرکشہ میں چوک ہو جائے اور اتنی دیر تک سرکشہ کرمی حرکت میں نہ آئے وشواس نہیں ہوتا ایسی ستی میں کس طرح کے پروٹوکال ہونے چاہیے سانسدوں کے لیے کیا ہونے چاہیے نظر نہیں آیا سانسد اپنی جان جوکھی میں ڈال رہے تھے گیس کی شکل میں کوئی جان لیوا چیز بھی ہو سکتی تھی سانسد بھون کے ادھگھاٹن کے وقت میڈیا بار بار بتا رہا تھا کہ نئے سانسد کی سرکشہ اچتم استر کی ہے اتنا پیسہ خرچ ہوا اور معمولی روپ سے یوجنا بنا کر کوئی لوگ سبح میں گھس گیا گھٹنا دیکھنے سے تو اتنی ہی لگتی ہے مگر یقین نہیں ہوتا امید ہے پولیس اور سانسدیہ کاری منتری اور ساتھ ساتھ گری منتری کی طرف سے ان سوالوں پر وستار سے جواب آئے گا ادھر راجس سبح میں وپکشی گھٹ بندن انڈیا کے صدد سے گری منتری سے جواب چاہتے تھے جواب نہیں ملا تو سدن سے واک آؤٹ کر گئے کانگریس سانسد گورب گوگوئی نے کہا کہ انہوں نے دیکھا کہ دو نوجوان پیلے رنگ کا گیس چھوڑ رہے ہیں جس سے بدبو آ رہی ہے سانسدوں نے دوڑ کر اسے پکڑ لیا ایک نوجوان کچھ نعرہ لگا رہا تھا گورب گوگوئی کا کہنا ہے کہ یہ گھٹنا سانسد کی سرکشہ پر گمبیر سوال اٹھاتی ہے دونوں کو پکڑ لیا گیا ہے گرفتار ہو گئے کل چار گرفتاریاں ہوئی ہیں یہ معاملہ گمبیر کیوں ہیں کیونکہ ایک نوجوان کی پہچان ساگر شرما کے روپ میں ہوئی ہے ساگر شرما لکھنو کا رہنے والا ہے ساگر کو کانگریس سانسد گرجیت اوجلا نے پکڑا کانگریس پروکتہ سپریہ شرینیت نے ٹویٹ کیا ہے کہ یہی وہ پاس ہے جو ساگر شرما کے لیے جاری کیا گیا اس پر بی جے پی کے سانسد پرطاب سمہ کا نام ہے پرطاب سمہ میسورو سے بی جے پی کے سانسد ہے اور ساگر شرما لکھنو کا رہنے والا ہے ساگر کی بہن نے بھارت سمچار نیوز چینل سے کہا ہے کہ وہ پہلے وہ بینگلورو میں نوکری کرتا تھا کچھ دنوں سے یہ رکشہ چلانے لگا تھا کئی سانسدوں نے میڈیا میں کہا ہے کہ آگنتو کا پاس سانسد جاری نہیں کرتے کیول نام پرستاویت کرتے ہیں پاس لوگ سبح سچی والے جاری کرتا ہے تو کیا سانسد کسی کا بھی نام پرستاویت کر دیتے ہیں کچھ تو جانکاری لیتے ہوں گے ایک سوال ہے اگر یہی پاس وپکش کے کسی سانسد نے جاری کیا ہوتا تب گودی میڈیا کس طرح کا بوال مچاتا بی جے پی کے سانسد ساگر شرما کا نام کیسے پرستاویت کرتے ہیں معلوم ہونا چاہیے ساگر ای رکشہ چلاتا ہے کیا وہ بی جے پی میں یا سانسد پرطاب سمحہ کے لیے کسی طرح کا کام کرتا تھا ان سب سوالوں کے جواب آنے باقی ہیں ترنمل کانگریس نے ٹویٹ کیا ہے کہ ہماری سانسد مہوا مہترا کو راستریہ سرکشہ میں سیندھ کے نام پر صدن سے نکال دیا گیا سرکار کو بتانا چاہیے کہ آج جو ہوا ہے وہ راستریہ سرکشہ میں سیندھ ہے یا نہیں اگر ہے تو اسے کیا سزا ملے گی ترنمل تو مانگ کر رہی ہے کہ بی جے پی کے سانسد پرطاب سمحہ کو کب نلمبت کیا جائے گا یہی سوال سانسد دانیش علی نے بھی اٹھایا ہے ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ خالستان سمر تک گروہ پتون سنگھ پننو نے سنسد کو اڑانے کی دھمکی دی تھی اس کے بعد بھی اگھٹنا ہوئی ہے اس معاملے میں گرفتار نیلم بھارت ماتا کی جائے کنارے لگا رہی تھی ساگر شرما کے ساتھ ساتھ جو پکڑے گئے ہیں ان میں سے بیالی سال کی نیلم بھی ہیں نیلم ہریانہ کی ہیں امول شندے پچیس سال کے ہیں مہاراشٹر کے ہیں حسار کی نیلم نے کہا کہ وہ بیروزگاری کا مدہ اٹھانا چاہتی تھی ڈلی پولیس نے سبھی کو گرفتار کر لیا ہے ان معاملوں میں جانکاریاں ابھی آتی رہیں گی یوٹیوب میں جب ویڈیو بن جاتا ہے تب آپ اس میں جوڑ گھٹاو نہیں کر سکتے کوئی وشیش اور نئی جانکاری آئے گی تو ہمیں الگ سے ویڈیو بنانا پڑے گا اور اگر لگے گا کہ اس پر ایک اور ویڈیو کی ضرورت ہے تو ہم اگلے دن ضرور بنائیں گے آپ کو یاد ہوگا ٹرم کا دورہ ہونے والا تھا امریکہ کے راشترپتی ٹرم دلی آنے والے تھے چاروں طرف alert تھا مگر دلی میں دنگے شروع ہو جاتے ہیں اس کے بیچ ایک نیا پولیس کمیشنر لائے جاتا ہے راشتریہ سرکشہ سلاکار کو پوروی دلی کا دورہ کرنا پڑا تھا مضبوط سرکار کا یہ ریکارڈ یا ان گھٹناوں کے سہارے اگر آپ مضبوط سرکار کا ریکارڈ چیک کریں گے تو آپ کافی مضبوط فیل کریں گے نمسکار میں رویش کمار